تین دن بہت فرق ہے دو اور تین میں اپنی ٹیبل پڑھ جیسا میں چاہتی ہوں بلکل ویسی میں تم سے محبت کرتا ہوں یار کہاں جا رہی ہے تم مجھے چھوڑ کے راما سیرل ایک ستم اور کے آنے والے پی سور میں دو سو نعیمہ اوشنا ہو کافی بیدت کرے گی وہ سے کہے گے کہ میں نے جب آپ کو منع بھی کیا تھا کہ شیروز کا آپ کا وہاں جانا بلکل پسند نہیں تو آپ نے میری بات نہیں مانی تھی اب دیکھو شیروز کی کیا حالت ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے نہ آپ وہاں جاتی نہ ہی شیروز کا موڈ خراب ہوتا آپ کی وجہ سے شیروز اب مجھ سے بھی بات نہیں کر رہا دوستو دراصل میں شیروز اور اوشنا کی باتیں نعیمہ سن لیتی ہے کہ بات دراصل میں سفیان کے اوپر ہے اس لئے وہ اس بات کو لے کر کہے گی کہ آپ سچ سچ بتائیں کہ آپ وہاں صرف سفیان کے لئے جاتی ہیں آپ کی موم کا تو صرف بہانہ ہے جس پر دوستو اوشنا کہے گی کہ مجھے آپ کو کوئی جواب نہیں دینا آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں میرے لئے صفائی دینا صرف شیروز کیلئے امپورٹنٹ ہے اور کسی کے لئے بھی نہیں اور پھر دوستو اوشنا یہ سب کہنے کے بعد وہاں سے چلی جائے گی اور پھر سیدھا شیروز کے پاس جائے گی جہاں شیروز اور دوستو اوشنا کی شگل دیکھنا پسند نہیں کرے گا جس پر اوشنا کہے گی کہ آپ کیوں مجھ سے کفا ہے ایک چھوٹی سی غلط فیمی کی وجہ سے آپ میری شگل تک دیکھنا نہیں چاہتے جس پر شیروز کہے گا کہ یہ تمہارے لئے چھوٹی سی بات ہوگی اوشنا یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے وہ لڑکا کوئی عام نہیں وہ لڑکا شادی سے پہلے تم سے محبت کرتا تھا اور اب وہ پھر ہماری زندگی میں آ گیا ہے جس پر اوشنا کہے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں آپ کیوں اتنا کچھ سوچ رہے ہیں دوستو اس کے جواب میں شیروز کچھ ایسا کہے گا جس پر اوشنا بہت ہی ہرٹ ہوگی اور وہ یہ کہ شاید تم بھی ابھی تک سفیان کو نہیں بھولی دوستو شیروز کا برین ووش اس کی ماں نئی ماں نے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہی سفیان اور اوشنا کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ دماغ میں ڈالتی ہے